اسلام علیکم میں ہوں ریحان تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں دس تک سب سے پہلے ذکر دس تک کیوں سٹوریز کا جن پہ آج دیں گے دس تک تجربہ کار آلہ تعلیم یافتہ نوجوان کپتان کے روائیوں سے بیروکرسی پریشان فائلوں پر دستخط ہوتے ہیں نہ ہی احکامات پر عمل درامت کیا حکومت بیروکرسی کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائے گی نیپ ترمیمی آرڈیننس آپوزیشن میں اختلافات لیکن یقصہ ہیں سب کے مفادات آرڈیننس لاغو ہونے سے پہلے ہی ریلیف کے لیے درخواست دائر حکومت نیپ قانون میں ترمیم کے لیے پر امید کیوں ہے قرآن ہاتھ میں رکھ کر خطاب جنیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ رانہ سناؤلہ کا قومی اسمبلی میں دھوا دھار خطاب مراد سعید کے مطابق تصویر کا ایک رخ پیش کیا گیا تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے اس پر بھی آج کی پرگرام میں بات کریں گے میرے ریاست ملکی معیشت خطرے میں ہے سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کے کپتان کو مشورے اسحاق دار کے دعوے اور حقیقت بھی پرگرام کا حصہ ہوگی پرگرام کے آغاز میں بات کریں گے آج کوئٹا میں ہونے والے افسوسناک واقع کی آج کوئٹا میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے غوصہ باد کی مسجد میں نماز مغرب کے بعد ایک دھماکہ ہوا اس دھماکے کے بعد نہ صرف کوئٹا بلکہ کوئٹا سمیت پاکستان بھر کی فضا سوگوار ہے اس دھماکے کے نتیجے میں ڈی ایس پی امان اللہ سمیت اب تک کی اطلاع کے مطابق تقریباً پندرہ افراد جامع شہادت نوش کر چکے ہیں جبکہ متعدد زخمی بھی ہیں جن میں سے اکثر کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور مزید شہادتوں کا اندیشہ بھی ہے واقع میں شہید ہونے والے ڈی ایس پی امان اللہ کو پولس فورس کا استاد سمجھا جاتا ہے ڈی ایس پی امان اللہ اسحاق زائی یکم اپریل 1963 کو پیدا ہوئے اور یکم دسمبر 1988 میں بطور اے ایس آئی پولس کریئر کا آغاز کیا پانچ اکتوبر 2012 کو ڈی ایس پی کے عدے پر ترقی پائی اور اس وقت پولس ٹریننگ کالیج سریعاب روڈ میں تائینات تھے پولس کریئر میں وہ مختلف تھانوں اور دفاتر میں فرائز انجام دے چکے ہیں ان کے بیٹے کو بھی ایک ماہ قبل فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا یعنی شہید امان اللہ کے بیٹے بھی اس سے قبل جامع شہادت نوش کر چکے ہیں شہید کے کریئر کا زیادہ تر وقت پولس ٹریننگ میں گزرا صدر مملکت وزیراعظم اور آرمی چیف سمیت اہم شخصیات میں واقعے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے کوئٹا میں یہ تین روز کے دوران ہونے والا دوسرا دھماکہ ہے اور اس کے نتیجے میں ملک بھر کی فضاء سوگوار دکھائی دے رہی اس پر صرف اتن ہے کہ میں ایک اس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں یہ تو بات تھی افسوسناک واقعی کی جو کوئٹا میں پیش آیا اور اب روح کریں گے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز کا اور سب سے پہلے بات کریں گے بیروکرسی کی بیروکرسی کسی بھی ملک کے لیے سیاستدانوں سے زیادہ اہم ہوتی ہے حکومتی منصوبوں پر عمل درامد اور کارہائے سرکاری کی انجام دہی بیروکرائٹس کرتے ہیں لیکن بدکسمتی سے پاکستان میں بیروکرسی انتہائی خوف زیادہ ہے بیروکرائٹس سرکاری امور کی انجام دہی میں پسو پیش سے کام لے رہے ہیں بیروکرسی سرکاری احکامات پر عمل درامد سے کاثر کیوں ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے آخر کیا بات ہے کہ بیروکرائٹس نے حکومتی منصوبہ جات پر معاونت فراہم کرنا چھوڑ دیا ہے فائلو کا ڈھیر ہے مگر سرکاری افسران کا کلم ان فائلو پر دستخط کرنے سے گریزہ کیوں ہے بیروکرسی سیاسی آقاؤں سے ناراض تو نہیں ہے اب یہ تمام تر سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں جہاں یہ سوالات عوامی حلقوں کے لیے باعث تشویش ہیں وہی حکومتی حلقے بھی پریشان ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان بیروکرائٹس کا کھویا ہوا اعتماد بحال کرنے کے لیے لکھائی دیتے ہیں بیروکرائٹس کی تقاریب میں جاتے ہیں اور وہاں پر کس عظم کا اظہار کرتے ہیں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں ہماری وہ گورنمنٹ ہے جو کسی قسم کا غلط کام کسی بیروکرائٹ کو نہیں کہتی کرنے پر ہم بلکہ جتنا ہم نے انسولیٹ کیا ہوئے بیروکرسی کو پولٹیکل پریشر سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی کسی پچھلے دس سال میں کسی گورنمنٹ نے کیا ہو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی بیروکرسی کو پوری طرح کام کرنے دیں ان کو ان کے ادھر پولٹیکل انٹیفرنس کم سے کم کریں وزیراعظم پاکستان عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ پولٹیکل انٹیفرنس کم سے کم کرنا چاہتے ہیں کہ بیروکرسی کام کرنے لگے بیروکرائٹ کے فیصلے کس طرح انہیں انصاف کے متعدد اداروں کی بھیڈ چڑھا دیتے ہیں اس موضوع پر اسٹیٹیوٹ آف پابلک پالیسی کے دو سرکاری افسران شاہد رحیم شیخ اور سیف اللہ خالد نے اپنی ایک سٹیڈی میں بات کیا ہے اس سٹیڈی کے مطابق پاکستان میں بیروکرائٹس کے عدم اعتماد کے پیچھے پانچ عوامل کار فرمائے وہ پانچ عوامل کیا ہیں نمبر ایک انصاف کے متعدد ادارے اندرونی طرز عمل دوسرا اندرونی طرز عمل ہے نظم و ضبط کے طریقہ کار اور میڈیا ٹرائل ہے نمبر تین عالی عدلیہ کی جانب سے مفاد عامہ کی قانونی چارہ جو ہی ہے نمبر چار سیاسی معیشت کا دباؤ ہے جبکہ نمبر پانچ جو اسٹیڈی کے اندر منشن کیا گیا ہے وہ معاشرے میں گرتی ہوئی ساکھ ہیں اب بیروکرائٹسی میں ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ سیاستدانوں کی جانب سے بیروکرائٹس پر مشکل اور اختلافی فیصلوں کا دباؤ ڈالا جاتا ہے اور جہاں معاملہ احتساب کا ہو وہاں سیاستدان سارے کا سارا ملبا بیورکرائٹس پر ڈال کر خود کو بریوزما کر دیتے ہیں اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے اہدہ برا ہو جاتا ہے بیورکرائٹس کو احتساب کے جس عمل سے گزرنا پڑتا ہے وہ بھی نہایت پیچیدہ ہے کبھی پارلیمانی سکروٹنی آفیس ہے کبھی آڈیٹر جانل کی تلوار ہے کبھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے کبھی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی FIA ہے کبھی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے تو کبھی قومی احتساب بیورو یعنی ناب ماضی میں سیاستدان احتساب کے نداروں کو اپنے ذاتی مفادات اور سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں اگر ماضی میں جھانکر دیکھا جائے تو انیس سو چھانوے میں بے نظیر حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد احتساب کمیشن کے نام پر سیاسی انتقام کا جو سلسلہ صدر فاروق لغاری کی نگران حکومت میں شروع ہوا وہ نواز شریف دور حکومت میں بھی دھم نہ سکا اور نواز حکومت نے سیفر رحمان کے ذریعے احتساب کمیشن کو سیاسی مخالفین کے خلاف خوب استعمال کیا جنرل پرویز مشرف نے نواز حکومت کا تختہ الٹا تو احتساب کے نام پر نہ صرف پاکستان مسلمی قنون بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا گیا آج ایک بار پھر ایک بار پھر سیاسی انتقام کا شور ہے کالے قانون کی صدائے سنائی دیتی ہیں جہاں سیاسی مخالفین سلاخوں کے پیچھے ہیں وہیں بیوروکریٹس بھی بادنی نظر میں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں حالیہ تاریخ بیوروکریٹس کی گرفتاریوں سے بھری پڑی ہے سابق دی جی ال ڈی آر چیما سے لے کر سابق پرنسپل سیکیٹری ٹو پرائم منسٹر فواد حسن فواد تک سابق ایم ڈی ال ڈی ال ڈی ایم سی وسی مجمل چودری سے لے کر سابق چیئرمن پی این ڈی سلمان غنی تک سابق چیئرمن سی ڈی ایمتیاز دنایت سے لے کر سابق سیکیٹری کے پی اے آفتاب میمن تک اے سی تنوالایار سندھڑی اقبال پتھان سے لے کر ڈی سی ملیر قاضی جان محمد تک ایس ایس پی رائے اجاز سے لے کر ایس پی کامران ممتاز تک کس کس گرفتاری کا ذکر کرو مان لیا کہ کرپشن ہی وہ ناسور ہے جس نے ملک کی رگوں کو کھوکلا کر دیا ہے مگر کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کو بے گناہی ثابت ہونے تک بنیادی آئینی حقوق سے محروم رکھا جائے رائٹ ٹو لائف اور لیبرٹی رائٹ ٹو ڈگنٹی اور رائٹ ٹو ایکوالٹی وہ بنیادی حقوق ہے جو آئینے پاکستان فرام کرتا ہے ملزم کو کب کیسے کس طرح گرفتار گرفتار کرنا ہے اس پر آلہ عدلیہ کی ججمنٹس موجود ہیں خزر حیات کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے فل بنچ کا فیصلہ اور سغرا بی بی کیس میں جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ساتھ رکنی لارجر بنچ کا فیصلہ یہ واضح کرتا ہے کہ جب تک ملزم کے خلاف تھو سواہد موجود نہ ہو اور ان شواہد کی روشنی میں جب تک تفتیشی افسر یہ تیہ نہ کر لے کہ بادیوں نظر میں ملزم پر لگائے گئے تمام تر الزباد درست ہے تب تک ملزم کو گرفتار نہیں کیا دا سکتا تو پھر سوال تو اٹھے گا اور سوال یہ ہے کہ سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہد چیوہ کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا وہ آئین کی آرٹیکل نمبر نو کی خلاف ورزی نہیں ہے گرفتاری کے فوری بات آہد چیوہ کو سلاخوں کے پیچھے جس طرح سے موجود رکھا گیا تصویر کو جس طرح سے مشتہر کیا گیا جس میں آہد چیوہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس کے سامنے ایک اہلکار بندوق تا میں کھڑا ہوا ہے کیا وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے نہ صرف یہ سوالہ بلکہ نیاب حراست میں آہد چیوہ کی اپنی اہلیہ سے ملاقات کی تصاویر پپلک کرنا اور میڈیا کو فراہم کرنا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ سابق ڈی جی اے ال ڈی اے آہد چیوہ کے چار سالہ بیٹے کی نظروں سے وہ منظر آخر کس طرح اوجل ہوگا ماشرے کو کیا جواب دے گا کہ اس کے انتہائی ذہین قابل اور سب سے مشکل مقابلے کا امتحان پاس کرنے والے والد کے ساتھ نیاب نے بغیر کسی ثبوت کے مجرم ہو جیسا سلوک کیوں کیا وہ خود یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ گزشتہ دو سال سے اس کا والد کس جرم کی سزا کاٹ رہا ہے وہ جاننا چاہتا ہے چار سالہ بیٹا عیسیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگر اس کے والد کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر اسے زلیل کیوں کیا جا رہا ہے سابق پرنسپل سیکیٹری ٹو پرائم منیسٹر فواد حسن فواد کے خلاف وہ کونسی تحقیقات ہو رہی ہیں جو ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر جانے کی باوجود مکمل نہیں ہو پا رہی ہیں کیا دو دو سال تک قابل افسران کو بلا جواز تحویل میں رکھنے کا مقصد صرف انہیں اور ان کے خاندان کو تکلیف پہنچانا ہے کیا اس کا مقصد صرف ان کا مورال ڈاؤن کرنا ہے کیا اس کا مقصد صرف ان کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہے فواد حسن فواد تو پندرہ جنوری کو ملازمت سے ریٹائر ہو جائے گے کیا ایک ہونہار بیوروکرائٹ پسے زندان ہی اپنی ملازمت پوری کرے گا کیا وہ پسے زندان ہی ریٹائر ہو جائے گا اتنا ہونرمن افسر جو پرائم منیسٹر کا پرنسپل سیکٹری رہا جو چیف منیسٹر پنجاب کا پرنسپل سیکٹری رہا کیا وہ پسے زندان اپنی ریٹائرمنٹ سے اپنی ذمہ داریوں سے عدہ برا ہو جائے گا ایک اور اہم بیوروکرائٹ اس پی کامران ممتاز ہیں جن کی امانداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس وکیل کو دینے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے انہوں نے اپنا وکیل بھی خود نہیں کیا تھا کیا آئین کا آرٹیکل پچس جو ہر پاکستانی کو برابری کے حقوق فرام کرتا ہے اس کی کوئی تقریب نہیں ہے کیا صرف نیب آرڈینس کی سیکشن 24 کے سمرات ہیں جو تحقیقات کے کسی بھی مرحلے پر کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے لا محدود اختیارات دیتا ہے انہی سے ملتا جلتا سوال مسلمی قنون کے رہنما رانہ سناؤلہ خانی اہلیا نے بھی شوہر کی رہائی کے بعد اہاتہ عدالت میں میڈیا کے سامنے رکھا تھا وہ سوال کیا تھا سب سے پہلے رانہ سناؤلہ خان کی اہلیا کو سنتے ہیں اس کے بعد ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہے ہائی کورٹ کا یہ سب کا میں بہت شکریہ دا کرتی ہوں یہ میں آپ لوگوں کے لئے ایک سوالیا نشان چھوڑ کے جالے ہوں میں پوچھتی ہوں میں چیف جسٹن سے پوچھتی ہوں میں چیف جسٹن لہور سے پوچھتی ہوں یہ چھے ماہ کا حساب رانہ سناؤلہ کا کون دے گا اب سوال تو یہ بھی ہے کہ یہاں چیما اور فواد حسن فواد کو ریلیف ملتا بھی ہے تو ان دو سالوں کا حساب کون دے گا جو دو سال انہوں نے نیب کی تحویل میں کار دی ہیں انہی تمام تر معاملات پر بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ معروف ماہر قانون اور ساوے کٹونی جنرل پاکستان ارفان قادر صاحب موجود ہیں بہت شکریہ ارفان قادر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لئے آج کل نیب ترمیمی آرڈننس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے تو میرا بڑا سادہ سا سوال آپ سے ہے کہ صرف کیا نیب ترمیمی آرڈننس ان ویوروکریٹس کو بھی ریلیف فرام کرے گا جو گزشتہ کئی کئی ماہ سے زیر حراست ہیں سلاحوں کے پیچھے ہیں جیسا کہ فواد حسن فواد یا آہد چیما دیکھیں ان تمام لوگوں کو یہ جو آرڈننس ہے اس کے تحت ان کی دادرسی ہوگی جو کہ جن کے خلاف نیب کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کرپشن کا یا کرپ ٹریکٹسز کا سو میرلی ڈسیئن میکنگ پہ کسی کے خلاف کیس بنا دینا اور پھر یہ سمجھنا کہ نیب جو بریوز ذمہ ہو گئی ہے ایویڈنس کلیکشن سے اسی چیز کی وضاعت انہوں نے کی ہے کہ جہاں مونٹری بینفٹ نہیں ہے کسی کو تو وہاں پہ اگر اس کی ڈسیئن میکنگ ہے خواہ وہ ڈسیئن میکنگ سے کوئی اگری کوئی اگری کرے یا نہ کرے وہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آئے گی یہ ایک کلیریفیکیٹری آرڈننس ہے ایک وضاعتی آرڈننس ہے قانون کا منشاہ پہلے سے یہی تھا اور میں خود بھی نیب کا حصہ رہا ہوں اور پروسیکوٹر جنرل گراؤنڈ دوزار تین سے دوزار چھے تک ہمارے پاس بڑے سینسٹیف میٹرز آیا کرتے تھے لیکن ہم کسی کو اس طرح کے میٹرز میں حد تل امکان کوشش کرتے تھے کہ نہ انوالو کیا جائے جہاں پر کہ کوئی ڈسیئن میکنگ ہے اور اس سے آپ خواہ اگری کریں یا نہ کریں صرف ڈسیئن میکنگ پر کہہ دینا کہ کسی نے میس یوز آف آتھارٹی کی ہے یا یہ فیلئر ٹو ایکسسائیز آتھارٹی ہے تو فیلئر ٹو ایکسسائیز آتھارٹی یا میس یوز آف آتھارٹی بزادہ خود افینس نہیں بنتی ایک ایکٹ جو ہے وہ افینس نہیں بنتا جبکہ آپ کسی کی انٹینٹ ثابت نہ کریں اور انٹینٹ جو ہے وہ تب ثابت ہوتی ہے جبکہ کسی کو کوئی مالی فائدہ ہو تو اس صورت میں ہوتی ہے اگر مالی فائدہ کسی کوئی نہیں ہوا اور کوئی ڈسیئن میکنگ غلط ہے تو ہماری عدالتیں جو ہے روزانہ بہت سارے فیصلے جو ہے ان کے غلط ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اگر قانون کے مطابق فیصلے نہیں کیے تو ان سب پہ کیسز بن جاتے ہیں بلکہ اپیل میں وہ فیصلے جو ہیں وہ سیٹسائیڈ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی غلط ڈسیئن میکنگ کر رہا ہے اور وہ ڈسیئن میکنگ میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس کی شاید کپیسٹی نہیں ہے تو اس کے لیے ایفیشنسی انڈسیپلینری رولز ہیں لیکن اگر آپ نے کسی کو کرپشن میں پکڑنا ہے تو پھر آپ کو انویسٹیگیٹ کر کے ایفیڈنس ان ارث کرنا ہوگا یہ کہہ دینا کہ وائٹ کالر کرائم پکڑا نہیں جاتا لہٰذا ضروری ہے ہر کسی کو سزا دے دی جائے ہر کسی کو مورد الزام ٹھرائے جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے ادارے بننے ہیں تفتیشی ادارے خاص طور پر نیشنل اکاؤنٹی بیلٹی بیورو جو بنا ہوا ہے تو اگر انہوں نے یہ چیز بھی نہیں کرنی ایفیڈنس کو بھی کلیکٹ نہیں کرنا اور یہ کہنا ہے کہ قانون جو ہے وہ بڑا سخت ہونا چاہیے تو پھر ان سب کی کیا ضرورت ہے پھر تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کس چیز کی یہ تنخواہ لیتے ہیں کس چیز کے لیے سرکار ان پہ اتنا اخراجات کر رہی ہے اس سارے ادارے پہ اسی لیے کر رہی ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ ایفیشنٹلی اپنا کام کریں گے اور ان ارث کریں گے ایفیڈنس آف کرپشن اور اگر یہ ایفیڈنس نہیں لیا سکتے تو پھر بلکل آپ کسی بھی شخص کو پنش نہیں کر سکتے اور اس سے پھر جو بے گنال ہو گئے ان کو سزائیں ہونی شروع ہو جائیں گی جو کہ بڑی خطر راگ بات کی جائے اور وزیراعظم کی مشیر براہ اعتصاب شہزاد اکبر صاحب بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ گوڈ فیتھ اس میں ہے یعنی اس کو جاشنا بڑا امپورٹنٹ ہے اب سر جب وائٹ کالر کرائم کی بات آتی ہے تو اس کو اتنا کمپلیکس بنا کر پیش کیا جاتا ہے کیونکہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا بہت مشکل ہے تو کیا اتنا مشکل ہے اتنا پہچیدہ عمل ہے کہ اس کے لیے آئین کے آرٹیکل نو کی آئین کے آرٹیکل پچیس کی خلاف ورزی کی جائے اور پھر اس میں جو نیاب کا سب سیکشن ٹوئنی فور ہے اس میں جو لا محدود اختیارات دیے گئے ہیں اس کو ایکسسائز کیا جائے اس طریقے سے اب بالکل پکڑنا مشکل نہیں ہے فوراں پتا چل جاتا ہے کہ اگر ایک شخص نے جس پیریڈ میں اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں پتا چلتی ہیں کہ یہ بہت زیادہ اس نے خلاف قانون فیصلے کیے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اس کے ایسٹس بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں یا اس کے رشتہ داروں کے ایسٹس بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو اگر آپ پروپرلی تفتیش کریں ان کے بینک اکاؤنٹس میں جائیں ان کے جو پروپرٹیز ہیں ان کو ان میں جائیں ان کی جو مختلف جو ڈیلیں ہوئی ہیں ان میں جائیں آج کل تو ہر چیز کمپیوٹرائیز ہو گئی ہے تو وہ سارا پتا چل جاتا ہے ہولڈر آف پبلک آفس جو ہے وہ اور اس کے جو بے نامی دار ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں بچ سکتے وہ فوراں وہ جو نیپ کا ریڈار ہے تو پھر قادر صاحب کیا وجہ ہے کہ دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے سر سابق ڈی جی ال ڈی اہا چیبہ بہائنڈ دا بار ہیں ڈیڑھ سال ہو گئے فواد حسن فواد بہائنڈ دا بار ہیں اور پندرہ جنوری کو فواد حسن فواد کی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا فواد حسن فواد جیسا کوپیٹنٹ آفسر یہ پندرہ جنوری کو ریٹائر ہو جائے گا وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ریٹائر ہوگا سر کیا اتنے کومپیٹنٹ آفسر کو یہ ریزلٹ ملے گا کہ وہ جیل کی سلاموں کے پیچھے پہ ریٹائرمنٹ لے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تیس دن میں آپ ٹرائل کریں گے وہاں پہ آپ سال سال دو دو سال لوگوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں اور کیس جو ہے وہ پروسیڈ نہیں کرتے اور اس طرح کے کمپلیکس کیسز بنا دیتے ہیں کیس جو ہے وہ ڈریکٹلی اسٹیبلش ہو جاتا ہے اگر اچھا کیس ہو ورنہ یہ کیس اس طرح کے نہیں آنے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ جن کو اس طرح سے پکڑا ہوا ہے جب یہ باہر آئیں تو اس سے پہلے بلکہ ان کو چاہیے کہ اگر ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور فائنلی جب یہ ایکوئٹ ہوں گے تو ان کو کیسز کرنے چاہیے ملیشس پروسیکوشن کے اور یہ تمام کیسز جو ہے وہ اداروں کے خلاف بھی کرنے چاہیے اور یہ ان لوگوں کے خلاف بھی کرنے چاہیے جنہوں نے کہ یہ فریولس قسم کی پروسیڈنگز ان کے خلاف انیشیئٹ کی ہیں نیپ کے قانون میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف کوئی فریولس کمپلینٹ لے کے آئے گا یا اس کو انیشیئیشن میں اس کا کوئی رول ہوگا تو اس کی سزا بزاتے خود ایک سال ہے اور یہ ہم دیکھ میں میں نے خود یہ نوٹس کیا ہے کہ یہ چیف جسٹس جو تھے افتخار چودری وہ بہت زیادہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے تھے اس طرح کے میٹرز میں خاص طور پر رینٹل پاور کے کیسز میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بہت سارا بے گناہ لوگ جو ہے ان کو اس طرح کے کیسز میں بسا دیا گیا ابھی لیٹلی پیچھے ایک کیس ہویا ہے وہ چیف جسٹس جو تھا ہمارا پچھلا ساکب نصار تو اس نے پی آئی اے کے میٹرز کو ٹیک اپ کر لیا اور پھر پی آئی اے کے معاملوں میں آرڈر کر دیا کہ نیپ جو ہے ان لوگوں کے خلاف ریفرنس فائل کر دے اور وہ جو شخص جس کی تقرر نہیں ہوئی تھی اس بینیجنگ ڈریکٹر آف پی آئی اے وہ بڑا پڑا لکھا قابل آدمی ہے اس کا اچھا ریکارڈ ہے اس پیچارے کے خلاف بھی نیپ نے کیس کر دیا کہ جی ان کی اپنمنٹ کیوں کی گئی ہے اور وہ کیس بھی پینڈنگ ہے تو اس طرح کے بہت سارے کیسز میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس بھی اپنی اتھارٹیز کو میس یوز کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی سدہ باب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان افسران کو ریلیف ضرور ملے گا اب فواد حسن فواد جیسے یا آہد چیما جیسے وہ افسران جو کئی کئی ماہ سے سزا کاٹ رہے ہیں اگر ان کو ریلیف ملتا بھی ہے تو پھر ایک سوال بڑا اہم ہے اور وہ سوال آپ کو یاد ہوگا کہ جو رانہ سناؤلہ خان صاحب کی اہلیہ نے بھی ہاتھای عدالت کے اندر ان کے کوئٹل کے بعد رہائی کے بعد کیا تھا یہ وہ ایریہ ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے ان کو سوہو موٹو نوٹس لینا چاہیے یعنی بے گناہ لوگوں کو پسا دیتے ہیں سوہو موٹو نوٹسز لے کے لیکن جہاں بے گناہ کو نکالنے کی بات آتی ہے تو وہ موٹو نوٹس اور بھی ضروری ہے کیونکہ ہماری جو جورس پرودنس ہے جو قانون ہم فالو کرتے ہیں انگریز کا قانون اس میں یہ ہے it is better that ten guilty men may escape less one innocent should suffer سفر کر رہے ہیں اور دو دو تین تین سال سے یہ معاملہ جو ہے منطق کی انجام کو نہیں پہنچ دیا ان کی زمانتیں بھی جن لوگوں کی نہیں ہوئیں کم از کم سوہو موٹو نوٹس لے کے ان کی زمانتیں تو کریں اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک بے گناہ کو ناحق مار دیا تو اس نے پوری انسانیت کو مار دیا تو اسی منطق کے تحت کسی شخص نے اگر ایک بے گناہ کے خلاف ایک جھوٹا کیس بنا دیا تو کیا یہ پوری انسانیت کے خلاف جھوٹا کیس بنانے کے مترادف نہیں ہے یہ چیزیں ہیں سپریم کورٹ کے دیکھنے کی چیف جسٹس کے سوہو موٹو نوٹس میں دیکھنے کی کہ یہ جو بہت سارے لوگ جو چیپ پاپولیریٹی کی خاطر دو دو تین تین چار چار سال ٹرائل آگے جاتے نہیں ہیں سو سو دو دو سو گوار ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ ان انڈنگ ایک چیز چل پڑتی ہے یہ کون سی کرپشن ہے کرپشن تو نظر آ جاتی ہے اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں انوالو ہوتی جتنا یہ پچیدہ انہوں نے ساری چیزیں منا دیئے اور اگر اس طرح کی پچیدگیاں یہ کرتے رہیں گے تو آپ کی جو سرکاری افسر ہیں ان کے انیشیئیٹف ختم ہو جائے گا وہ کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے آپ جب گراؤنڈ میں کام کرتے ہیں فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو انوالو کرنا پڑتا ہے وہاں پیسے بھی ہوتے ہیں اخراجات بھی ہوتے ہیں تو یہ کہنا کہ یہ سرکار بغیر اخراجات کے چلتی ہے بلکل بغیر اخراجات کے نہیں چلتی اور اگر اس طرح سے ہم ہو جائیں گے پینی وائز پاؤنڈ فلش تو پھر اس ملک کا میں سمجھتا ہوں اللہ ہی آفو ٹھیک ہے بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ کے وقت عرفان قادر ہمارے ساتھ موجود تھے میرے ریاست یعنی وزیر آزم پاکستان جو ملک سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں میرے ریاست جو پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں انہیں بیوروکرسی کو عزت دینا ہوگی تب ہی بیوروکریٹس کا اعتماد بحال ہو پائے گا اور ایک عرصے سے رکا ہوا کلم چلنے کے قابل ہوگا حکومت نے نیب آرڈیننس تو جاری کر دیا ہے لیکن اس کے نفاظ سے قبل ہی درخواستے بھی دائر ہونا شروع ہو گئی ہے اب نیب آرڈیننس سے فائدہ اٹھانے والے وہ کون لوگ ہیں جو درخواستے لے کر رخ کر رہے ہیں اپنے ایک ویٹل کے لیے اس مابلے پر بھی بات کریں گے لیکن اس چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ قومی اسمبلی میں تاحال نیب آرڈیننس کے ماملے پر آپوزیشن جماعتوں اور حکومت کے درمیان کہیں نہ کہیں ڈیڈ لوک برقرار ہیں آرڈیننس کو مکمل قانونی شکل دینے کے لیے ماملات بھی تیہ کیے جا رہے ہیں صدر مملکت آرڈیننس نے ستائیس دسمبر کو آرڈیننس جاری کرتے ہوئے نیب قوانین میں اہم تبدیلیاں کی تھی جس کے تحت بیوروکریٹس اور کاروباری افراد کو تحفظ فرام کیا گیا تھا قومی اتصاب آرڈیننس انیس سو نینانوے میں سرکاری افسران کی شکایات پر ترمیم کیا گیا جنہوں نے نیب کے خوف سے سرکاری دستاویزات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا کاروباری برادری نے بھی شکایات کی تھی کہ نیب کے غیر ضروری اقدامات سے تاجروں اور سرکار سرمایہ کاری یا نئے اقدامات کرنے سے گھبرا رہے ہیں اور انہی تحفظات کا اظہار انہوں نے آرمی چیف سے اپنی ملاقات میں بھی کیا تھا لیکن قومی اتصاب ترمیمی آرڈیننس 2019 کے جاری ہونے کے بعد کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنے والے سیاستدانوں بیوروکریٹس نے اتصاب عدالت میں ریلیف کی درخواستیں دائر کر لی ہیں درخواستیں دائر کرنے والوں میں جالی اکاؤنٹس کیس اور منی لانڈرنگ کیس کے ملزمان بھی شامل ہیں اس کیس میں سابق صدر عاصف علی زرداری کا بھی ٹرائل کیا جا رہا ہے کیس کے مرکزی ملزم عبدالغنی مجید اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی لیاقت علی جتوئی نے آرڈیننس کے بعد بری ہونے کی درخواستیں دائر کر لی ہیں دوسری جانب قومی اسمبلی میں آرڈیننس دیگر پانچ آرڈیننسز کے ساتھ بلز کی صورت میں ایجنڈے میں رکھا گیا ہے ابھی وہ لے ہونا باقی ہے پریزنٹ ہونا باقی ہے اب انہی متعلقہ قائمہ کمیٹیوں میں بھیجا جائے گا سٹانڈنگ کمیٹیز ان کو دیکھیں گی جہاں حکومت اور آپوزیشن ان پر بحث کریں گی روزنامہ ڈان نے سرکاری دستاویزات کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایک درجن ملزمان نے اس دعواباد کی اعتصاب عدالت سے رجوع کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے نیپ آرڈیننس میں سرکاری افسران کو ریلیف فراہم کیا گیا ہے اخبار کے مطابق عبدالغنی مجید اور ان کی اہلیہ مناحل مجید نے جالی اکاؤنٹس کیس میں اپنی بریت کی درخواست دی ہے جالی اکاؤنٹس کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری آصف علی زرداری ان کی ہمشیرہ فریال تالپر ہیں وزیر علی سن بھناد علی شاہ سابق وزیر علی قائم علی شاہ سبائی وزیر انور سیال اور بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض سمیت دیگر ایک سو بہتر ملزمان نامزد ہیں اس کیس میں کئی گرفتاریاں کی جا چکی ہیں جن میں آصف علی زرداری اور فریال تالپر کی گرفتاری قابل از ذکر بھی ہیں اخبار کے مطابق اومنی گروپ کے ڈریکٹر عبدالغنی مجید اور ان کے بیٹے انور مجید نے کیس میں ریلیف طلب کیا ہے اور اس کے تمام دیگر ملزمان بھی بری ہو جائیں گے اس کیس کے ایک ملزم محکمہ خصوصی اقدامات کے سابق ڈریکٹر حسن علی میمن نے آٹھ جنوری کو بریت کی درخواست دائر کی تھی کیس کے اہم ملزم لیاکت جتوئی نے بھی ریفرنس کو بند کرنے کی درخواست دائر کی جس میں سابق وزیر آزم شوکت عزیب زی نامزد ہے وزیر آلہ سندھ کے عوضے پر رہنے والے لیاکت جتوئی اور شوکت عزیز پر متبادل توانائی بورڈ میں غیر قانونی تکرریوں کے ریفرنس کا سامنا ہے شمائلہ محمود اور مسود چشتی جو پاور پلانٹ ریفرنس میں دیگر ساتھ ملزمان کے ہمراہ نامزد ہیں انہوں نے بھی اپیل دائر کر رکھی ہے اب متعدد رہنمائے اس حوالے سے متعدد مرکزی کردار ہیں جالی اکاؤنٹس کی اس کے حوالے سے جو ریلیف مانگ رہے ہیں تحریک انصاف کے رانوما ڈاکٹر بابر آوان اس کیس میں پہلے ہی بری ہو چکے ہیں جو نندی پور پاور پروجیکس کا کیس ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ثابت وزیراعظم راجہ پرویز اشرب بھی پاور پلانٹ لگانے میں تاخیر کرنے پر جو ہے اس حوالے سے نامزد ہوئے تھے جس کی وجہ سے قومی خزانے کو ستائیس ارب کا نقصان ہوا تھا اس سے متعلق ریفرنس میں فرد جرم آئد ہے سینئر بیوروکریٹ شوکت فیاض ترین نے بھی نئے نیب آرڈنس کے تحت ریلیف کی اپیل کی ہے پاکستان ہاؤزنگ آثارٹی فاؤنڈیشن کے عالی اہتدار بخش فلپوتو ہیں ریاض احمد اور عابد سعید نے بھی اپیلے دائر کر رکھی ہیں سابق دریکٹر جانرل نیب پنجاب خرشید انور بھینڈر جنہیں متعدد سالوں پہلے کرپشن کے الزامات کے تحت عہدے سے برطرف کیا گیا تھا ان ملزمان نے تین جنوری کو اپیل دائر کی ہے بریت کے حوالے سے متعدد درخواستے وصول ہو رہی ہے اختیارات کا ناجائز استعمال اس طرح کے الزامات کا سامنا کرنے والے سابق آئی جی سندھ غلام شبیر نے بھی احتساب عدالت میں تین جنوری کو اپیل دائر کی درخواستے دائر ہو گئی ہیں معاملات تیہ کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اور وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چودری نے بھی اسی جانب اشارہ کیا ہے کس طرح معاملات سیٹل ہو رہے ہیں بیروکرسی اور وزیلس کمیونٹی کو انسولیٹ کرنے کی باتیں پہلے ہی وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کر رہے ہیں فواد چودری صاحب اس نیاب ترمیمی آرڈنس کو لے کر کیا رائے رکھتے ہیں اس کی ایک جلک آپ کو دکھاتا ہے احتساب سے تو پرائیم منسٹر صاحب کا پیچھے ہٹنا ممکن ہی نہیں ہمیں ووٹی احتساب کے نام کے اوپر ملے ہیں جو تمام ہم کوشش کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے وہ اس قسم کا ہو جائے کہ اس پہ کسی کو کوئی اتراز جو ہے وہ نہ رہے نیاب آرڈنس ہے اس کے اوپر بھی مصبت طریقے سے بات چیز جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اس کے لیے اپوزیشن کی بھی تجاویز ہیں اس کے لیے حکومت کی تجاویز ہیں ان کو ملاج علا کے انشاءاللہ تعالی ایک جو شکل ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی اور اس کے اوپر ہم آگے پر اب فواد چودری تو نیاب آرڈنس میں ترمیم کے لیے کافی پور امید دکھائی دی رہا ہے لیکن اوپوزیشن جماعتیں تاحال آرمی ایک میں ترمیم پر مسلم لیگ نون سے خفا ہیں یعنی اوپوزیشن کے اپنے اندر ایک پھوٹ پڑی ہوئی ہے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون آرمی ایک کی غیر مشروط حمایت پر اوپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لے سکی اور نہ ہی اس حوالے سے انہوں نے اوپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کو آگاہ کیا ہے اوپوزیشن اس وقت اندرونی اختلافات کا شکار ہے تجزیہ کاروں کے نزدیک اوپوزیشن کے درمیان اختلافات ہی حکومت کی کامیابیاں ہیں وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چوہدری کے حکومت اوپوزیشن کے ان اختلافات سے آگاہ بھی ہے حکومت کو اوپوزیشن کے درمیان ان اختلافات کی کیا خبریں مل رہی ہیں اور حکومتی موقف کیا ہے کو جانیں گے فواد چوہدری کیا کہہ رہے تھے اس کی جلک آپ کو دکھاتا نون لیگ کے اندر اتنی بڑی لڑائی پڑ گئی ہے اس کو بھی تو کسی نے سلجانے آکے جتنی میرا خیال ہے اس وقت خواج آصف صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے نون لیگ کے اندر ان کو تو سنایا کہ وہ آج کل نون لیگ والے کرے ہیں کہ آپ ہماری میٹنگوں میں میرا بیٹھا کریں آج نوشیرہ میں ازاخیل ڈرائی پورٹ کی افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ریلویس شیخ رشید احمد نے تو نیاب آرڈینس کی مخالفت کی ہے ساتھی انہوں نے امید ظاہر کی کہ اوپوزیشن جماعتیں اس آرڈینس پر بھی متفق ہو جائیں میں نے قوم کو یہ کہا تھا کہ پرویز خٹک جا رہا ہے اس کے پاس تویز ہے یہ اوپوزیشن کے پاس جائے گا اس کو ریڈی میڈ اوپوزیشن ملے گی تیار بیٹھی ہوگی اور اوپوزیشن کہہ رہی ہوگی کنے کنے جانا ہے بلو دے کار یہ تیار بیٹھے میں دو مہینے سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں ان کو عادت ہے وہ منور ذریف کی ایک فلم تھی نا میں نو کچھ آکھو میں نو آنکھے لگن دا شوق ہے سو یہ آکھے لگن کے شوق میں ہیں اب ترہ ترہ کی تعویلیں نکالنے ہیں میں خود بھی اعتصاب کے آرڈینس کا مخالف ہوں لیکن عمران خان کے روئیے اور نظریے پہ میرا یقین ہے کہ اس میں سے بھی اللہ تعالی برکت ڈالے گا اور چور اور ڈاکو اور لٹے رہے انشاءاللہ جیلوں کے پیچھے ہوں گے ڈیزل کی بات جو ہے ابھی رہنے دو وہ جس دسمبر کی بات کر رہا تھا وہ دسمبر نہیں آنا کبھی شیخ رشید احمد ریوائی پی انداز میں اپوزیشن جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے شیخ رشید احمد اور فواد چودری اپوزیشن پر تنقید کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ قانون سازی کے عمل میں وہ حکومت کا ساتھ دیں گے لیکن حیران کن عمر یہ ہے کہ مسلمیگ نون جو کہ قومی اسمبلی میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس کی جانب سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آ رہا ہے پاکسن پیپلز پارٹی کے عادت نون لیگ کے رویے سے ناخوش ہے جبکہ مولانا فضل الرحمان کو بھی انفرادی فیصلوں پر اعتراض ہے ایسے بوقع پر جب اپوزیشن جماعتوں میں اتفاق رائے نہیں ہے مسلم لیگ نون سول آف لائٹ اختیار کیے ہوئے ہیں بہرحال حکومت کے لیے یہی صورتحال سب سے آئیڈیل تصفر کی جاتی ہے جس میں اپوزیشن جماعتیں اختلافات کا شکار رہیں پھوٹ پڑی رہے اور کے لیے راوی چین لکھے حکومت تمام صورتحال سے فائدہ اٹھا کر عوامی مفات میں قانون سازی کر سکتی ہے باہر کیف حکومت کے لیے اس معاملے کو لے کر محول سازگار دکھائی دیتا ہے یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ زبانت پر رہائی کے بعد رانہ سناؤلہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے ہاتھ میں قرآن اٹھائے شولہ بیانی کا سہارا لیتے ہوئے میمبر قومی اسمبلی نے جہاں سیاسی انتقام پر بات کی وہیں انہوں نے ایوان کو اپنے اوپر روا رکھے روا رکھے جانے والے روئیے سے بھی آگا کیا رانہ سناؤلہ نے منشیات برامدگی کے معاملے پر جنیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کو گواہ بنا کے اور رب زلجلال کے نام جو چھت پہ لکھے ہیں اور اس کے نیچے میں بھی کھڑا ہوں اور آپ بھی جو ہے وہ موجود ہیں میں ان کو گواہ بنا کے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ فیکس میں میں اگر ایک لفظ بھی جو ہے وہ غلط کہوں تو اللہ تعالیٰ کا کہر اور حضم میرے اوپر جو ہے وہ نازل ہو یہاں پہ بات تو یہ ہوئی نا کہ جی وہ بیک سے رانہ صاحب جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ ہیروان جو ہے وہ برامد کر آ رہے ہیں ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے وہ ویڈیو یہاں پہ لے آئے اس معزز عیوان میں جو عراقین بیٹے ہیں آپ کو دکھا دے تو پھر میرا کوئی کیس نہیں لیگی رانوما کے خطاب کے جواب میں حکومتی بینچس سے حمایت کی چدہ آوازیں بھی بلند ہوئیں لیکن ان کی مخالفت میں مراد سعید میدان میں آئے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ رانہ سناؤلہ نے قرآن اٹھا کر تصویر کا ایک رخ پیش کیا عدالت میں زیر سمات کیسز پر ایوان میں آ کر تقریر کرنا زیادتی ہے مراد سعید مخالفت میں کیا کہہ رہے تھے وہ بھی دیکھ لیے رانہ سناؤلہ نے کیس کی تحقیقات کے لیے جنریشنل کمیشن کا مطالبہ تو کر دیا ہے لیکن وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کے بیان کے بعد حکومت جنریشنل کمیشن بنانے کی جانب جاتی دکھائی نہیں دے رہی ایک ایسا شخص جس کا ٹرائل ہوا ہے اور نہ ہی کوئی تفتیش کی گئی ہے مہینوں تک اسے قید میں رکھا گیا اس کے حوالے سے ایوان سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی آج جب وہ خود ایوان میں آیا تو اسے ایوان پر اعتماد تھا رانہ سناؤلہ کے اعتماد پر ایوان کس حد تک اور کب تک پورا اترے گا یہی سوال عام پاکستانی کے لیے بھی انتہائی اہم ہے آج پاکستان مسلمی قنون کے رہنمار رانہ سناؤلہ جو نظام انصاف پر بہت سارے سوالات اٹھا گئے ہیں وہی پر وزیر خزانہ اسحاق دار کیا بات کر رہا ہے وہ معیشت کے حوالے سے جو ناکامی آئے حکومت کی اور معاشی نظام کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھا رہا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان اب تر معاشی صورتحال کا شکار ہے اور میرے ریاست یعنی وزیر آزم نے تو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان معاشی طور پر مستحقم ہوگا لیکن آج میرے ریاست آپ کا ملک جی ٹی پی کو بھی وہاں پر بہت مخشدوش حالت دکھائی دے رہی ہے اس کو آپ کی حکومت بہتر نہیں بنا سکی ہے آپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مشکہ کے مشکل وقت گزر گیا ہے حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں لیکن ورلڈ بینک نے گزشتہ دنوں ملکی معیشت کے لیے خطرے کی گھٹی بجائی اور اس معاملے کو سنگین قرار دیا آج سابق وزیر خزانہ اسحاق دار نے بھی اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اس طلعے کی جانب توجہ دلائی ہے وہ کیا اشارہ کر رہے ہیں اور میرے ریاست کو کیا مشوری دے رہے ہیں آپ کو دکھاتا پاکستان کی جی ٹی پی گروت پانچ ساری آٹھ فیصد پر چلی گئی اور ہمارا حدف کیا تھا اس کو اس سال یہ تین اشارہ تین فیصد پر لے آئے ہیں اور اگلے سال اس کی جو پروجیکشن ہے وہ دو اشارہ دو سے دو اشارہ چار فیصد ہے میرے ریاست روپے کی قدر میں کمی کر کے آپ کے ماہرین معیشت میں ہمیں خواب دکھائے کہ معاشر استحقام کے لیے ضروری تھا میرے ریاست آپ نے ایک خطاب میں یہ بھی کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم نے روپے کو مزید گرنے سے روک لیا ورنہ ڈالر تو دو سو روپے سے بھی تجاوز کر جاتا آج ملک میں مہنگائی ہیں سٹاک مارکٹ مسائل کا شکار ہے میرے ریاست سابق وزیر خزانہ نے بھی اسی جانب اشارہ کر کے آپ کو خبردار کرنے کی کوشش کی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں توجہ دلا رہے ہیں ذرا دیکھئے عجیب قسم کی ڈائریکشن ہے کوئی تیاری نہیں کوئی ویجن نہیں کوئی پلاننگ نہیں اور اندھیرے میں باہر کر رہے ہیں اور تجربے کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اور وہ بہت بھی بھیانک تجربہ کسی کنٹی کے ساتھ ہوتا ہے وہ ڈیویوشن کا تجربہ ہوتا ہے اس حکومت نے ڈیویوشن ملک کا بیڑا غرق کر دی ہے اس حکومت میں سٹاک مارکٹ کا بیڑا غرق کر دی ہے میرے ریاست آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نوکریاں دی جائیں گی آپ نے وعدہ کیا تھا ہر فرد کو روٹی اور مکار ملے گا لیکن میرے ریاست آپ کی ریایے سے یہ سب کچھ ہی چھین لیا کیا ہے آج سابق وزیر خزانہ نے اپنے ویڈیو میسج میں بھی انہی حقائق کو سامنے رکھا ہے اور ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کیا بتا رہے ہیں اور کیا گر دے رہے ہیں ذرا دیکھیں لوگوں کا دو وقتی روٹی ان کے محسر نہیں ہے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم دس ملین ایک کروڑ نوکریاں دیں گے پندرہ لاکھ لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں یہ کہتے تھے ہم پچاس لاکھ جو ہے گھر بنائیں گے آپ دیکھیں کہ کنسکشن انڈسٹری جو اس کی مائنس گروت ہے اور اس وقت وہ تباہی کا شکار ہے یہ جو ہمارا یہ کہتے تھے کہ ہم پاورٹی اور گروڑوں کو ختم کریں گے انہوں نے قریبا پچپن لاکھ لوگوں کو پاورٹی لائن میں پھر دوارہ دکیل دیا میرے ریاست آپ کی ریایہ مسائل کا شکار ہے ضرور دیکھئے گا کہ کہیں آپ کی وزارت خزانہ ناقامی سے دو چار تو نہیں ہے کہیں ان کی آداد و شمار کے گورک دھندے میں عوام ہی تو پستی چلی جا رہی نہیں آپ کو خبر بھی ہے کہ عوام کن مشکلات کا شکار ہے اور کس معاشی بدحالی کا شکار ہے کیونکہ عوام یہ جاننا چاہتی ہے میرے ریاست سے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رازنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے یہ تو تھا آج کا دستک آپ سے ملکات ہوگی اگلے پروگرام میں اب ترکیے کا خیال اللہ حافظ مجھے رہے ہیں